بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پیاز ہے شملہ مرچ ہے ایک قدر اور چار ہری مرچ ہے اور یہ دھنیا ہے کچھ کٹا ہوا ہے اور یہ بیٹ کرمز ہیں اب میں آلو ڈالوں گی اس میں میں نے آلو ڈال دیئے اور ابھی یہ سبزیاں اس میں ڈال دوں گی ایک شملہ مرچ ہے اور پیاز ہے اور دھنیا اور ہری مرچ اس میں ڈال دیئے ہیں دو چمچ اس میں میں بریٹ کرمز ڈال دوں گی اور ابھی یہ سارے مسالے اس میں میں نے ڈال دیئے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گائز بہت ہیر کرسپی بنتے ہیں اچھے بنتے ہیں بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں کھر میں ضرور ٹرائی کریں اس طرح سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے ابھی یہاں پہ جو ہے میں نے میدہ لیا ہے میدہ اٹھائی چمچ اٹھائی سے تین چمچ میدہ ہے اور اب اس میں یہ پانی ڈال دوں گی اس طرح سے اس کو مکس کریں گے نہ زیادہ گاڑا ہونا چاہیے اور نہ زیادہ پتلہ ہونا چاہیے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اب میں کباب بناوں گی تھوڑا سا ہلکا سا لیں گے ہاتھ میں اچھی طرح سے دبا دیں اور یہ اس کو ابھی پہلے یہ میدہ میں ڈپ کروں گی اور پھر ابھی کرمز میں نے بریڈ کرمز میں نے ابھی ڈپ کیا اور اوپر سے اچھی طرح سے دبا دیں اسی طرح سے سارے کباب تیار کر لیں گے اوائل گرم ہو چکا ہے ابھی میں رکھتی گیا ہے چلے پر ابھی گرم ہو چکا ہے تو ابھی اس میں ڈال دوں گی کباب اور اس کو جو ہے نا بہت جلدی ہے اس سے نہیں کھلانا اچھی دیر تک تھوڑی دیر تک پک جائیں تو پھر دوسرے اس طرح سے پھر اس کو پلٹنا کیونکہ یہ کوئی بھی کچھی چیز جو ہے اس طرح پلٹنے سے خراب ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو یہ دیکھیں گائز کباب تیار ہیں دعا میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھنا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی